اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید ہے کہ سب ایٹھک ٹھاک ہوں ہی اس مید کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج کی اس ویڈیو میں میں اس بائک کی چین کی جو آواز ہیں وہ ختم کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا بعض کات آپ چین ٹیپ کرواتے رہتے ہیں تو آپ کی جو چین کی آواز ہیں وہ ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ بنتا ہے جب بھی آپ کسی پوچھی نیچ کی جائے گا پر جائیں تو آپ کا جو ٹائر ہے وہ مرگارڈ کے ساتھ ٹکراتا ہے انہوں چین کور کے آواز اور اس کے مرگارڈ کو ٹائر کے ساتھ ٹکرانے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے جو کہ اس کی جو ارجسٹ ہے وہ پھل پیچھے ہو چکی ہے اور یہاں سے بالکل ختم ہو چکی ہے تو اس کا چین پیچھے کی طرف یہ چیک کر سکتے ہیں میں پیچھے سائٹ میں بتاؤں یہ جائے گا جب بھی آپ جڑکا لگتا ہے ادھر چین کو کچھ کے وغیرہ سے آپ خراب راستوں سے گزرتے ہیں تو یہ چین جو آواز نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ چین جو ہے نا وہ لگتا ہے چین کور کو اس کے علاوہ مرگارڈ جو ہے نا وہ ٹائر کافی بیچھے جا چکا ہے جب بھی آپ کسی جمپ سے گزریں اور یہ شاک نیچے آئیں اور یہ جو مرگارڈ نا وہ ٹائر کے ساتھ نیچے لگتا ہے اور اس کا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں مسئلوں کا ایک ہی حال ہے صرف اس کے چین کی جو ہے نا وہ جسٹ خراب ہے یہ چین فل ٹائٹ ہو چکا ہے اس سے زیادہ ٹائٹ ہو سکتا ہے مگر اس سے ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آواز جو ہے نا اور اس کا مرگار جو ہے نا وہ زیادہ لگے گا آواز بھی نہیں چھوڑے گا سمپل سال کیا ہے صرف اس کو جو چین دینا اس کا ایک یہاں سے پین نکال کے اس کو چین کو چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے نا آسانی کے ساتھ اب اس کی میں پین نکالتا ہوں اور بہت آسانی اس کی پین جو ہے نا وہ نکل سکتی ہے آپ کسی بھی مکینک سے جا کر اس کی پین جو ہے نا وہ نکلوا سکتے ہیں تو نکلوانے کے ساتھ آپ کی جو چین کے آواز ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو ٹائر برگار کے ساتھ لگنے کی پرابلم ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی لو جی بس اتنا سا کام صرف ہتھوڑی کے ساتھ میں چار سے پانچ چھوٹے لگائیں گے اور یہ جو ہے نا وہ پین اس کی باہر آ جائے گی پین باہر آنے کے ساتھ ساتھ اس چین جو ہے نا وہ چھوٹا جگہ چین کی گری جو ہے نا ہم نکال لیں گے آسانی کے ساتھ یہ چیک کریں آپ یہ ہم نے ادھر سے آسانی کے ساتھ بلکل کر لیا ہے چھوٹا چین ابھی اس کا جو لاک ہے نا ادھر سے وہ ہم نکالیں گے اور یہ جو دونے دونوں گری ہیں نا وہ باہر نکل جائیں گے اور یہ جو لاک ہے نا یہ لگ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے نا ابھی میں اس کو یہاں سے ڈیلا کر کے بتاتا ہوں مکمل جو طریقہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ابھی دونوں نٹ جو ہے نا ہم نے لوٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھنے نٹ لوٹ کر کے ہم اس کی اڈجیسٹ ہے نا جو چینل کی چیڑی کو ہم نٹ کو ڈیلا کر لیں گے تاکہ ہم اپنے ٹائر کو تھوڑی آگے دکھیل سکیں اور ہمارا جو پیشے کا فاصلہ ہے نا ٹائر کا یہاں سے بھی کافی زیادہ فرق ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ اڈجیسٹ جو ہے نا ساری آگے چلا جائے گی اور مرگاڑ بھی نہیں لگے گا ٹائر کو اس کے علاوہ کی چینل کی جو آواز ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گی بہت آتا آپ اسی مسئلے کی وجہ سے چینل سیٹ نیا ڈلوال رہتے ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے مگر یہ جو ہے نا یہ مسئلہ آپ کا دو ہزار پر بچانے والا ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کام سے آسانی کے ساتھ آپ اپنا دو ہزار بچا سکتے ہیں یہ جتنا پیچھے تھا اتنا ہی آگے آ چکا ہے بالکل اس گوٹ اور ایکسل جو ہے نا وہ آگے آ چکے ہیں بالکل اور میں اس کو ابھی چینل کو ارجسٹ کر کے بتاتا ہوں یہاں سے چینل کا لاغ میں نکالوں گا اور چینل کا لاغ نکالنے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہمارا جو چینل چھوٹا ہو جائے گا اور ایک تو آواز نہیں کرے گا اس کے علاوہ ٹائر کا مرگاڑ کے ساتھ ٹکرانا جو ہے نا وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا ابھی میں نے اس کو یہ چیک کریں جو گری ہے نا وہ انہیں نکال لیا یہ پھن ہوتی ہے گری ہوتی ہے انہیں نکال لیا آسانی کے ساتھ ابھی اس کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے نا کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ باقات چینگرز کٹ جو ہے نا وہ نیادل لگا لیتے ہیں صرف اسی مسئلے کی وجہ سے پین جو ہے نا اوپر وہ بھی لگا لیتے ہیں تو چین ہمارا بلکل ہو چکا چھوٹا اور یہاں سے کتنا زیادہ فرق جو ہے نا وہ پڑ چکا ہے پیچھے چین کور سے قریبت ایک انچ سے زیادہ جو ہے نا فرق پڑ چکا ہے تو جتنے مرضی آپ خراب راستے سے گزریں گے ایک تو آپ کا مرگاڑ جو ہے نا وہ یہاں سے ٹائر کو نہیں لگے گا اب یہ چیک کر سکتی ہے سارا ٹائر جو ہے نا وہ لیول پر صرف چکا ہے پہلے ٹائر جو ہے نا وہ بلکل اس کے اندر جا چکا تھا جس کی وجہ سے اچھ وặcی سے جب بھی آپ جم سے گزرتے تھے تو آپ کی جو شاکھ ہیں نا وہ ورک کرتے تھے اور یہ جو ٹائر نمو لگتا تھا اس کی اندر اور گرک کے آواز آتی ہے اور وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اس حضر کام سے اور آپ کی جو چین کعواز انہ وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا چین بلکل سموپ چلے گا اور اس کے علاوہ آواز بغیرا بھی نہیں کرے گا اور اب بار یہ آجاتی ہے اس کے چین ارجسٹ کی اور چین ارجسٹ آپ دونوں سائیڈوں کی سیم ایک ہی جیسا اٹائٹ کریں گے کیونکہ جو دونوں سائیڈے ہیں نا اس کی یہ نشان لگے ہوئے جو کٹ لگے ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں پر آپ جس طرح ادھر سے ہم تیسری کٹ سے تھوڑا سا آگے لے کر گئے ہیں اس نٹ کو دوسری سائیڈ کی طرف بھی بلکل ویسے ہی کریں گے تاکہ اس کا چین کی لینڈمنٹ اٹنا ہو اور آپ کا چین سبھی بھی نہ اترے اور نہ ہی آواز کرے ٹھیک ہے نا اب چین جو بلکل چھیک کر رہا ہے اس کو آئل ڈال لیتے ہیں آئل لگانے کے ساتھ ساتھ جو چین اور اچھتری کے ساتھ گلاری کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور آواز بغیرہ نہیں کرتا یہ لیجی اتنا سا کام تھا اب اس کی بار یہ آ چکی ہے نٹ ٹائٹ چلنے کے نٹ ٹائٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور اسی کام کے ساتھ آپ بھی جو ہے نا وہ اپنے چین کے آواز بھی ختم کر سکتے ہیں اور مرگار کے ساتھ ٹائر کا ٹکرانا جو ہے نا وہ بھی بند کر سکتے ہیں یہ کہنا تو ویڈیو کا اصلاح کی کمنٹ میں مزورت آئی گا اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو کھا دے سبسکرائب اور پھر میں لگے نیکس ویڈیو مچھے ٹائپا کے ساتھ اجازت دیئے بابر کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی